تحریک انصاف نے پارٹی چھوڑنے والے مزید رہنماؤں کو اپنی طرف سے بھی نکال دیا نو ارکان سندھ اسمبلی کی پارٹی رکمیت موتل کر دی ارکان میں ڈاکٹر امران شاہ، بلال غفار، رابیہ اصفر، عمر اماری، ڈاکٹر سنجے، علی عزیز جی، دیوان سچاچند اور کریم بکش گبول شامل ہیں پارٹی کے مطابق اباس جعفری کی بنیادی پارٹی رکمیت پہلے ہی ختم کی جا جکی ہے نواز شریف کو آئندہ الیکشن میں اسلام آباد کے کسی بھی حلقے سے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑوا لیں پتا چل جائے گا کہ اسلام آباد والے کیا سمجھتے ہیں اسد عمر نے مریم اورنگ زیب کی تقریر کے جواب میں مسلم لگنون کو چیلنج دے دیا ایک بیان میں کہا کہ مریم اورنگ زیب کا پی ٹی آئی دور حکومت میں حلقے کے لیے صرف ایک ہینڈ پمپ لگانے کا دعویٰ جھوٹا ہے سعودی عرب نے پاکستان میں چوبیس عرب ڈالر سرمایہ کاری کا اندیا دے دیا زرات آئی ٹی اور توانائی کے تین چوبوں میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں وزیر مملکت مسادق ملک کی جیو نیوز کے پروگرام آدھ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے نئے وائس چانسلر نے سینٹ قائمہ کمیٹی میں نئے پنڈورا باکس کھول دیا بتایا سیکیورٹی آفیسر نے بیان کے دیا کہ ان کے فون میں ساڑھے پانچ ہزار ویڈیوز موجود ہیں نازیبہ حرکت پر سیکیورٹی والوں کو کہا جاتا تھا کہ ویڈیوز بنا کر دیں آئیس کیلز میں گریڈ اکیس کے پروفیسر اور چیف سیکیورٹی آفیسر سمیت تین ملازمین ملوث ہیں ڈیٹائرڈ میجر چیف سیکیورٹی آفیسر سے آئیس پکڑی گئی وہ بھی جیل میں ہیں چیئرمن اے جی سی نے کہا کہ انصداد حراسانی کمیٹیوں میں وہ لوگ ہیں جنہیں خود کسی جگہ سے حراسانی پر نکالا گیا سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا کہ انصداد حراسانی کمیٹی خود حراسہ کر رہی ہوگی کئی بچیوں نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہوگی بہت سی دوسری یونیورسٹیز میں یہی حال ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں کہ اس پر جوڈیشن کمیشن بنائیں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر چیئرمن پی ٹی آئی آج الیکشن کمیشن میں طلب نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن نہ ہونے پر پی ٹی آئی انتخابی نشان لینے کے لیے نہ اہل ہو سکتی ہے گزرشتہ روز الیکشن کمیشن نے تائیس جماعتوں کے انتخابی نشانات الارٹ کر دیئے کراچی کے علاقے لانڈھی میں مبینہ پولس مقابلہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار ساتھی فرار بہادر آباد میں کاروائی چوری کا ملزم گرفتار موٹسائیکل اور سامان برامد ملزم خالد کی گرفتاری سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے ہوئی بفر زون میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص زخمی لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں گھر میں ڈکے تھی ڈاکو ایک کروڑ اوپے اور زیورات لوٹ کر فرار متاثرہ شہری کا دعویٰ ہے ڈاکو نے گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی اہلیہ پر تشدد کیا شادرہ میں کار سواروں کی ڈالفن پولس پر فائرنگ اہلکار زخمی زخمی کونسٹیبل ندیم اسپتال منتقل ملزمان کی تلاش جاری مزفرگڑ کے علاقے سلطان کالونی میں تین ڈاکوں کی گھر میں ڈکے تھی اہلیہ علاقہ نے پیچھا کر کے دو ڈاکوں کو پکڑ لیا تیسرا ڈاکو فرار شہریوں نے تشدد کے بعد ڈاکوں کو پولس کے حوالے کر دیا قومی اسمبلی نو آگست کو توڑ دی جائے گی وزیر آزم کا بڑا اعلان اسلام آباد میں اتحادیوں کے عزاز میں شائعے کے دوران انہیں بتا دیا اسمبلی اپنی مدت مکمل کرنے سے پہلے توڑ دی گئی تو الیکشن نوے روز کے اندر اندر ہوں گے وزیر آزم نے رہنماؤں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ نگرہ وزیر آزم کے عہدے کے لیے مشاورت آج سے ہوگی آئندہ دو سے تین روز میں مشاورت مکمل کر لی جائے گی کہا اگلا جو سیٹ اپ آئے گا اس کے سامنے بڑے چیلنجز ہوں گے کشکول توڑ کر دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری لے کر آنی ہے افتتاحی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا انہیں فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہے لوگ انہیں مشرف کے قریب سمجھتے تھے مشرف نے لڑو پیڑے نہیں کھلائے الٹا جیل میں ڈال دیا نگرہ وزیر آزم کے لیے پانچ نام فائنل کر لیے گئے وفاقی وزیر آبی وسائل خرشید شاہ کہتے ہیں نگرہ وزیر آزم کے لیے ریٹائر سیاستدان امیدوار ہو سکتا ہے واضح کیا کہ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کا ارکات تین ماہ میں ممکن نہیں ماضی میں انتخابات التوا کا شکار ہوئے تو عوام طویل عرصے تک جمہوریے سے محروم رہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی کا پنجاب کی طرح دیگر صوبوں میں بھی سرگرمیوں کا فیصلہ مرکزی قیادت کا پارٹی چیئرمن جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس انتخابی صورتحال کے بارے میں اہم نکات پر مشاورت پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے اتحاد کی خواہش یا امکان کی خبر سراسر جھوٹ اور من گھڑت ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویس خٹک کی جیو نیوز کے بیزبان سلیم صافی سے گفتگو کہا اب ایک پی ٹی آئی ہوگی اور وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہوگی الیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی ہی نہیں تو ہم اس سے انتخابی اتحاد کا سوچ کیسے سکتے ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ کی چیئرمن پی ٹی آئی پر کڑی تنکیر کہا توشہ خانے کے تحائف بیجنا قابل شرم عمل تھا القادر ٹرسٹ کے معاملے بی بی کامیگر سے جھوٹ بول کر منظوری لی گئی پرویس خٹک کی انکشافات سے بھرپور گفتگو دیکھی اتوار کی شب پروگرام جرگا میں دریائی راوی میں ریلا کمالیا کے علاقے میں ہیڈ صدنائی کے قریب پہنچ گیا دریائی بیلٹ میں واقع بستیوں میں ریلا داخل سلاب سے ہزاروں اکڑ پر مکائی کی فصلوں کو نقصان لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مری کوحالہ روٹ دو دن کے لیے بند سیاہوں کو راولپنڈی براستہ ہزارہ موٹر وے استعمال کرنے کا مشورہ میکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد راولپنڈی لاہور پشاور سوات سمیت خیبر پختنخہ اور پنچاب کے مختلف علاقوں میں اور کشمیر میں چند مقامات پر مصلہ دار بارشوں کی پیش گوئی دریائے ستلوش میں اکارا کے قریب کشتی ڈوبنے سے کم سن جان بھاک اکتیس مسافروں کو بچا لیا گیا سو جیکے کے مقام پر ڈوبی کشتی کے دیگر آٹھ مسافروں کی تلاش جاری توشہ خانہ کیس سے مطالق آٹھ درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا ٹرائل کورٹ کی کاروائی پر حکم امتنا پھر نہ مل سکا توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سمات ہونے سمیت اہم امور پر فیصلہ آج ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ناب نے چیئرمن پی ٹی آئی کو آج ساڑھے گیارہ بجے ناب راولپنڈی آفیس طلب کر لیا القادر ٹرس کو فنڈز فراہم کرنے والوں کی تفصیلات بھی طلب اسلام آباد پولس نے بھی چیئرمن پی ٹی آئی کو پانچ مقدمات میں آج طلب کر لیا نو مائی کو فوج نے گولی نہ چلا کر اچھا کیا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ریمارکس کہا عوام پر گولی نہ چلانے پر فوج کی تعریف کرنی چاہیے دکھ ہوا جب اعتزاز احسن نے کہا کہ فوج میں لوگوں پر گولی کیوں نہیں چلائی سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے کیس میں اٹرنی جنرل نے کہا ٹرائلز سے متعلق یقین دہانیاں آلہ فوجی قیادت کی جانب سے کرائی ہیں آئین اور قانون پسے پشت نہیں ڈال رہے چیف جسٹس نے کہا آئین اور عوام کا دفاع کریں گے فوج کو غیر آئین اقدام سے روکیں گے کامیاب وہ ہوگا جس کا کیس آئین اور قانون پر پورا اترے گا ججز کی چھٹنیاں منسوک کر کے آج ہی فیصلہ کرنے کی معمر وکیل اعتزاز احسن کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آفیشل سیکرٹ ایک ترمیم پر سو موٹو نوٹس لینے کی اعتزاز احسن کی درخواست مسترد کر دی حکومت کے آخری دنوں میں ایک اور بڑی پیش رفت پاکستان اور ایران کے درمیان پانچ سالہ سٹریٹیجک تجارتی معاہدہ ہو گیا دونوں ملک باہمی تجارت کو پانچ ارب ڈالر سالانہ تک بڑھائیں گے پاک ایران وزراء خارجہ نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے مشترکہ نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا گواہدر میں بجلی کی فراہمی میں ایران نے بہترین کردار ادا کیا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا معیشت تجارت اور کلچر پر دونوں ملکوں میں کام ہو رہا ہے گیس پائپ لائن منصوبہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے ایران چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری منصوبہ ہونا چاہیے پاک ایران بارڈر مارکٹوں کے قیام سے تجارت میں آسانی ہو رہی ہے تجارت میں مزید وسط چاہتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے باجور دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان اور عوام سے تازیت بھی کی اسمان بزدار نے بطور وزیرعالہ پنجاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائز چینسلر کو ہٹانے کی سفارش دبا دی تھی نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی کو یونیورسٹی سکینڈل پر بریفنگ وزیرعالہ نے پوچھا تارک بشیر چیما کے بیٹے کا کیا کردار ہے جواب ملا کہ تارک بشیر چیما نے احسان جٹ کو وزارت ہاؤسنگ میں افسر لگایا اس نے ہی تارک بشیر چیما کے بیٹے ولی داد چیما کو اور کئی طالبات کو نشے پر لگا دیا ڈی پیو نے تارک بشیر چیما کے کہنے پر احسان جٹ سے تفتیش کی تو اس کینڈل سامنے آیا یونیورسٹی کا چیف سیکیورٹی آفیسر پروفیسر اور ایک ملازم طالبات کو حراسہ کرتے رہے جیو نیوز کو تارک بشیر چیما نے بتایا کہ ولی داد چیما کو نشے کی لط نہیں ہے احسان جٹ کو اس کی بیوی نے پکڑوایا تھا یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر ڈاکٹر اتر محبوب کو بودھ کے روز ایف آئی اے نے کراچی ائرپورٹ پر روک لیا امریکہ نہیں جانے دیا جج نے کہا تم غریب لوگ ہو جو مرضی کر لو تمہیں انصاف نہیں ملنا ادھر ہی چپ کر جاؤ مہربانی کرو نوکری کا سوال ہے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں سیول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار گھرے لو ملازمہ بچی رزوانہ کی والدہ کا دعوی پرگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ جس دن بچی کو اسپتال لائے اسی دن جج صاحب سے رابطہ ہوا اسپتال میں جج صاحب کے رشتدار نے فون پر بات کروائی جج نے کہا تھا کہ تمہیں انصاف نہیں ملے گا انشاءاللہ جج کو کہا تھا انصاف لے کر رہوں گی اللہ انصاف دلائے گا لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج رزوانہ کی صحت میں نمائیہ بہتری کمی کے بعد بازو کی سرچری کی جائے گی